موسیقی اسلام علیکم اس ٹائم ٹو سپیک میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج کی ہماری ویڈیو ہے ہم میٹرک سائنس یا میٹرک آرٹس میں کرنے کے بعد کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرے ہمیں ایفہ رکھنا چاہیے آئیکوم رکھنا چاہیے آئی سی ایس رکھنا چاہیے یا ایفیسی رکھنی چاہیے سب سے بہتر اپشن تو ہے اگر آپ ایفیسی کر سکتے ہیں تو آپ ایفیسی رکھیں اب ہم ان میں ڈسکس کریں گے کہ ایفیسی میں کونسی بکس پر ہی آئی جاتی ہے یا کون سی بکس ہوتی ہے کتنے گروپ ہوتے ہیں آئیکوم میں کیا ہوتا ہے ایف اے میں کتنے گروپس ہوتے ہیں کیسے بکس سیلیکٹ کرتے ہیں آئی سی ایس میں کتنے گروپس ہوتے ہیں کون کون سی بکس سیلیکٹ کرتے ہیں یہ سب باتیں ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے کمپسری سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر میڈیٹ میں کمپسری سبجیکٹ کون کون سے ہوتے ہیں کمپلسری سبجیکٹ انگلیش اردو اسلامیات مطالعہ پاکستان ایک گیا فرسٹ یئر میں اسلامیات ہوتی ہے اور سیکنڈ یئر میں مطالعہ پاکستان ہوتا ہے تو یہ ہے کمپلسری سبجیکٹ جو لازمی ہوتے ہیں بعد میں اوپشنل سبجیکٹ ڈیفرنٹ گروپس میں جوز کر سکتے ہیں آپ ایفے رکھیں یا ایفے سی یا ایفے سی یا ایفے سی پری میڈیکل پری انگیرنگ سب میں یہ سبجیکٹ کومن ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایفے سی کے ریلیٹڈ ایفے سی میں دو گروپس ہوتے ہیں پری میڈیکل انگیرنگ پری میڈیکل گروپ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایفے سی پری میڈیکل گروپ میں پری میڈیکل گروپ میں جو میں نے آپ کو بتایا تین کمپلسری گروپ تین کمپلسری سبجیکٹ کے بارے میں وہ تو ہوتے ہی ہیں پارٹ وان میں اور پارٹ ٹو میں اور اس کے علاوہ کون کون سے گروپ ہوتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل گروپ میں بائیولوجی کمیسٹری اور فزیکس اس کے بعد ذکر ہے ایف ایسی پری انجینئرنگ گروپ کا جس میں ہم سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں میت فزیکس کمیسٹری یہ ہماری انجینئرنگ فیلڈ کے حوالے سے بہت اہم گروپ ہے جس جو یہاں اس میں ٹیچر بن سکتے ہیں جو بائیو آئے وہ ڈاکٹری گروپ کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے بہت اہم ہے ایف ایسی میڈیکل والا گروپ یہ پری انجینئرنگ والا گروپ انجینئر وغیرہ بننے کے لیے بہت اہم ہے ایف ایسی کے بعد ذکر ہے آئیکوم کا آئیکوم میں کوئی گروپ نہیں ہوتا جس طرح ایف ایسی میں دو گروپ ہے یا پری میڈیکل رکھ سکتے ہیں یا پری انجینئرنگ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی گروپ نہیں ہے اس میں فکس سبجیکٹ ہے وہ گیارمی میں پڑھنے پڑھتے ہیں اور بارمی میں بھی پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں لگ لگ سبجیکٹ پڑھنے پڑھتے ہیں آئیکوم پارٹ ون فرسٹ یئر میں ایکنومکس اکاؤنٹنگ بزنس میتھ کومرس پڑھنا پڑھتا ہے اور پارٹ ٹو میں بینکنگ اکاؤنٹنگ جیوگرافی سٹیٹسٹک پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اپنے گروپ آئی سی ایس کی طرف آئی سی ایس میں تین گروپس ہوتے ہیں پہلے گروپ میں کمپیوٹر سائنس میتھ اور فزیکس بلکہ کمپیوٹر سائنس اور میتھ تین گروپس میں سیم ہے لیکن تین گروپس میں تین بکس الگ الگ پڑھنی ہوتی ہے کوئی بچے فزیکس رکھ لیتے ہیں کوئی سٹیٹ اور ایکنومکس اس طرح یہ تین گروپ بن گئے پہلے گروپ میں کمپیوٹر سائنس میتھ فزیکس دوسرے گروپ میں کمپیوٹر سائنس میتھ سٹیٹسٹک چوتھے تیسرے گروپ میں کمپیوٹر سائنس میر اکنومکس ہے تین گروپ میں فزیکس ٹیٹ اکنومکس کا ڈیفرنس ہے باقی دو کتابیں آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا ایف ایسی کے ریلیٹڈ ایف ایسی میں کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں دو گروپ ہوتے ہیں پری میڈیکل انجننگ پری میڈیکل گروپ انجننگ اور میڈیکل گروپ کے ریلیٹڈ اور اس کے بعد ہم نے پڑا آئیکم کے ریلیٹڈ آئیکم میں کوئی گروپ نہیں ہوتا فکس سبجیکٹ ہوتے ہیں جو پارٹ وان اور پارٹ ٹو میں الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ پننے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے سیخا یا سمجھا آئی سی ایس کے بارے میں آئی سی ایس میں تین گروپ ہوتے ہیں دو بکس تمام گروپ میں سیم ہوتی ہیں اور ایک ایک بک کا ریفرنس ہوتا ہے حمید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے حمید ہے آنے والے سٹوڈنٹ کو جو ایفیق میٹر کے امتحان کے لیے ان کے لیے ویڈیو بہت مفید ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی